بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتن من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ واصحابہ اجمائین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ الَّذِيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكِرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ الْمَعْسُومِينَ مولا صلی وَسَلِّم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ اَن شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صلِّ وَسَلِّم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ خُدَا يَا بَحَقِ بَنِ فَاتِمَةِ كِبَرْكَوْلِ اِمَا كُنِ خَاتْمَةِ اَگَرْ دَعْوَةً مْرَدْ كُنِ وَرْقَبُولِ مَنُوْ دَسْتُوْ دَامَانِ آلِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْعَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شہدائِ اہد رضی اللہ تعالی عنہم اور بالخصوص عمِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہی 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 سیدِ شہداء اصد اللہ وآسد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی حضرت سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم کی یاد میں آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ شہداءِ اہد غازیانِ اہد رضی اللہ تعالی عنہم کے مراکد پر کروڑ و رحمتِ نازل فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال نے اسلام کی ان ہستیوں کو جنہوں نے اپنا خون دے کر شجرِ اسلام کی آبیاری کی ربِ ذوالجلال نے انہیں حسین لفظوں میں یاد کیا ان کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا شہداءِ اہد کے لحاظ سے خصوصی طور پر سورہِ آلِ عمران میں کئی آجات کے اندر ذکر کیا گیا اور آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا جن لوگوں کو اللہ کے رستے میں شہید کیا گیا تم ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے اور ساتھی خالقِ کائنات فرماتا ہے فَارِحِينَ وہ بڑے خوش ہیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِ اس پر جو رب نے انہیں اپنا فضل عطا کیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے لاحق نہیں ہوئے اللَّهَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ ہی انہیں کچھ غم ہے اس آیتِ کریمہ کے شانِ نزول کے لحاظ سے حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لَمَّا أُسِيبَ اِخْوَانُكُمْ بِأُحْد رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اے صحابہ تمہارے بھائی اُحْد میں شہید ہوئے جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَائِرٍ خُدْرٍ تو اللہ نے ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دیں تَعِدُ أَنْحَارَ الْجَنَّةِ جو کہ جنت کی نہروں پہ وارد ہوتے ہیں وہ سبز پرندے وَتَعْقُلُ مِنْ سِمَارِحَا اور وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں وَتَعْوِئِ الْا قَنَادِيلِ مِنْ زَهَبْ مُعَلَّقَ فِي ذِلِّ الْعَرْشِ عرش کے سائے میں جو سونے کے کندیل لٹکے ہوئے ہیں وہاں جا کر وہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں یہ شہداء اُحْد کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بیان کیا سوننے ابی دعود کتاب الجہاد میں حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیس میں یہ الفاظ موجود ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب یہ عجیب و غریب بندوبست ان کے لیے جنت میں شہداء نے دیکھے تو انہیں یہ خیال آیا کہ کاش کہ اب ہمارا پچھلوں سے رابطہ ہو ہم انہیں بتائے کہ رب کے رستے میں شہید ہونے میں موج کتنی ہے فائدہ کتنا ہے اور کیا کچھ ملتا ہے یہ شہداء کو خیال بار بار آ رہا تھا کہ اب ہم واپس جانی سکتے کاش کہ ہمارا جانا ہو تو ہم ایک تو کفار کی غلط فامیہ دور کریں وہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں مسلمانوں میں سے ہم نے قتل کر دیا وہ لٹ گئے ختم ہو گئے تو ہم ان کو بتائیں کہ ہم تو بڑا اروج پا گئے ہیں اور ایسے ہی جو بالخصوص ہمارے بھائی پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہمارے بارے میں متشویش ان کو ہوگی کہ ہم ان سے جدا ہو گئے ہیں ہمارا خون بہ گیا ہے اگرچہ شہادت کے منصب پر ان کا یقین ہے لیکن یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے جنت میں پہنچ کر یہ تو ان کو نہیں پتا کہ شہید کو اس طرح کی کیا کیا چیزیں ملتی ہیں کاش کہ کوئی ایسا ذریعہ بنے کہ ہم پچھلوں کو اس پر متلے کر سکیں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قالو اب یہ نبوت ہے کہ اس جہان اور اس جہان کی ساری جو صورتحال ہے اس کو ملا کے سرکار نے امت کے سامنے پیش کر دیا یعنی صحابہ جو زندہ ہیں سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہیں فرمایا کہ لما اسیب اخوانوکم جب تمہارے بھائی شہید ہوئے تم اور وہ اکٹھے گئے تھے جہاد کے لئے وہ شہید ہو گئے جب تمہارے بھائی شہید ہوئے آگے ان کے لئے یہ احتمام تھا اب وہ عالمِ برزخ میں جنت میں انہیں بار بار اس چیز کی تمنا ہے کہ کاش کہ جو کچھ ہمیں ملا ہم پچھلوں کو بھی بتائیں اب یہ سرکار کا سینہ ہے کہ جس پر یہ سارے راز منکشف ہیں کہ اہلِ جنت جنت میں کیا سوچ رہے ہیں شہدہ کی روحیں جو ارش کے نیچے سونے کے کندیلوں میں ہیں اور وہ شہدہ جو ایسے پرندوں میں ان کی روحیں ڈالی گئیں جو سبز پرندے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے ہیں جنت کی نہروں پہ وارد ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا طریقہ بنے ہم پچھلوں کو بھی بتائیں تاکہ ہمارے بھائیوں کا کہیں نقصان نہ ہو انہیں بھی یہ اروج ملے ہمارے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قالو وہ یہ کہتے ہیں یعنی شہید یہ کہتے ہیں من يبلغو اخواننا جو ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے ہمارے حالات بتائے جو ابھی ظاہری حیات میں زندہ ہیں من يبلغو اخواننا انہ ہمارے بھائیوں کو انہ ہمارے بارے میں معلومات دے کہ ہم کتنی عظیم نعمتوں میں ہیں کیا اللہ نے کرم کیا ہے ارش کے نیچے معلق کن دیلوں میں ہم آ بیٹھتے ہیں جنت کا پھل کاتے ہیں اور جنت کی نہروں پہ وارد ہوتے ہیں من يبلغو اخواننا انہ کون ہے جو ہماری اس کیفیت پر پشلوں کو متعلق کرے کیا کیفیت انہ احیاء فی الجنہ کہ ہم جنت میں زندہ ہیں یہ ان کا اپنا بیان ہے کہ اس چیز پر ہم چاہتے ہیں کہ پشلوں کو پتا چلے انہ احیاء فی الجنہ کہ ہم جنت میں زندہ ہیں نرزہ کو اور ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پشلوں کو بتائے کیوں بتائے کہتے ہیں تاکہ پشلوں کو وقت جہاد آگے بڑھنے کا شوق ہو ان میں سے کوئی سوست نہ پڑے اور وہ سمجھے کہ یہ رستہ ترقی کا راستہ ہے اگرچہ بظاہر موت آ جاتی ہے خون بہ جاتا ہے مگر اس میں ملتا بہت کچھ ہے ہم نے تو اب جب شہید ہوئے تھے اس وقت آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا سب کچھ جو بعد میں ملا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پچھلوں کو جا کے بتائے کون بتائے یہ ان کے ہاں بار بار سوال جنم لے رہا تھا جس کا وہ اظہار کر رہے تھے من يبلغو اخواننا عنا ہمارے بارے میں ہمارے پچھلوں کو کون بتائے تو جب انہوں نے یہ آپس میں بار بار اسرار کیا سرکار فرماتے ہیں قال اللہ اللہ نے فرمایا آنا ابلغوہم انکم تمہارے حالات تمہارے پچھلوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں یہ ہے کہ پچھلوں کو پتا چلنا چاہیے کہ شہادت میں نقصان نہیں شہادت میں عظمت ہے جہاد میں عظمت ہے اللہ کے رہسے میں شہید ہو جائیں تو اس میں بہت اونچا مقام ملتا ہے جو کچھ تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ فرماتا آنا ابلغوہم میں ان کو پہنچا دیتا ہوں تمہاری بات اس بنیاد پر پھر اللہ نے یہ آیات نازل کر دی جو بھی جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے کہ وہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ پچھلوں کو بھی پتا چلے تو خالقے کائنات جلال جلال ہو نے پچھلوں کو نسے قرآنی میں جس میں شک کی گنجائش نہیں متلے کر دیا اور یہ فرما دیا کہ تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے وہ زندہ ہیں وہ خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پچھلوں کو بھی اس خوشی کا پتا چلے تو میں نے ان کی خوشی اے باد والوں قیامت تک کی مسلمانوں تمہیں اس پر متلے کر دیا ہے تو اہد کے میدان میں شہدہ میں جنہیں سیدو شہدہ کا لکب زبانِ رسالت سے ملا وہ حضرت سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چچا جن کی کنیت ابو عمارہ ہے اور دوسری ابو یالہ کہ آپ کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عمارہ تھا عین کے ساتھ عمارہ اور دوسری کا نام یالہ تھا اس بنیاد پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو ابو عمارہ بھی کہا جاتا تھا اور ابو یعلا بھی کہا جاتا تھا آپ قرشی ہیں حاشمی ہیں مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں اور بدری ہیں اور پھر اہد میں شہید ہونے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے القاب خود بیان کیے ایک حدیث شریف جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سید الشہداء حمزہ طبن عبد المطلب کہ سارے شہیدوں کے سردار حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے سرکار اشارت فرماتے ہیں سید الشہداء حمزہ ورجل کام الہ امام جائر فامارہ ونہاہ فقتلہ فرمایا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک اپنے اپنے اہد میں بھی شہیدوں کی سرداری کچھ لوگوں کو مل سکتی ہے کس کو فرمایا اگر مسلمانوں پر کوئی جابر حکمران مسلط ہو جائے اس کے مقابلے میں جو کلمہ حق بلند کرے اور کلمہ حق کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا جائے تو سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ بھی سید شہدہ ہے اپنے اہد میں جس نے جابر سلطان کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کیا اور اس کے نتیجے میں اسے قتل کر دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ جزوی طور پر اس کے اہد کے لحاظ سے استعمال فرمائے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری ہسٹری اول سے آخر تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت کان حمزہ تو یقاتی رو بین یدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سیفین چچا ہو کے سرکار کے آگے کھڑے ہو کے دو تلواروں سے بیق وقت جو لڑتے تھے انہیں حضرت حمزہ کہا جاتا ہے یقاتلو بین یدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار کے آگے سرکار کے تحفظ میں کھڑے ہو کر بے سیفین یعنی دونوں ہاتھ اتنی مہارت تھی کہ وَيُقُولُ اور تلوار جب چلا رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے آنا آسحد اللہ میں اللہ کا شیر ہوں اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 4932 ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ اسی وفا شعری میں شہید ہو گئے تو آپ کے جسد پاک کے پاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور فرمایا لن اصاب بمثلی کا آبادہ آج تک مجھ پر اتنی بڑی مسئیبت نہیں آئی جتنی چچا جان کی شہادت کے موقع پر مجھ پہ آئی لن اصاب بمثلی کا آبادہ کوئی غم فراق کا ایسا نہیں تھا جیسا آج مجھے محسوس ہوا اور پھر آپ نے بطور خاص حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دونوں کو یہ رشاد فرمایا یعنی اس غم کی گھڑی میں دلاسہ دینے کے لیے جو نگاہ نبوت ہی ان لفظوں سے دلاسہ اور زبان رسالت ہی دے سکتی ہے مستقبل کو دیکھ کر حالات کو دیکھ کر آپ نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو فرمایا اب شیرہ اے فاطمہ اور اے صفیہ رضی اللہ عنکم دونوں خوش ہو جاؤ جو نہایت غمزدہ تھی اس گھڑی میں فرما دونوں خوش ہو جاؤ اتانی جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس جبریل آئے اتانی جبریل علیہ السلام فا اخبرانی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے انہ حمزت مکتوب فی اہل السماوات حمزت ابن عبد المطلب آساد اللہ وآساد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ آسمانوں پر حضرت امیر حمزہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے فی اہل السماوات اہل السماوات کے ہاں یعنی جو فرشتے ہیں آسمانوں میں ان کے پاس جو تحریریں ہیں جو بورڈ ہیں ان پر کیا لکھا ہے کہ حمزت ابن عبد المطلب آسد اللہ اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول gé شیر ہیں وہ پہلا جو تھا لکب جس میں حضرت حمزہ ذکر کرتے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں تو یہاں پر اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول اللہ وساد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دو نسبتوں کی بنیاد پر شیر ہونے کا جو شرف ہے آپ کو حاصل ہوا اور اس کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس غم کی گھڑی میں یہ واضح کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ حضرت حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں صحابی بھی ہیں اور ساتھ یہ شرف جو ہے وہ حاصل ہے کہ انہیں آساد اللہ وآساد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے آپ کا یہ شہادت تک کا جو سلسلہ اس میں جس طرح کہ میں نے ارز کیا کہ ساری سیرت آپ کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے اس میں بطور خاص آپ کے ایمان لانے کے لحاظ سے جو حدیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے یہاں پر مستدرک للحاکم کے اندر یہ لفظ موجود ہیں جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑا تو ابو جال نے کہا مَا نَرَاكَ يَا حمزَا إِلَّا سَبَاتَا کہ حمزہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ مَا ذَلَّا سَبِ بِن گئے ہیں یعنی آپ نے دین چھوڑ دیا ہے دوسرے لفظوں میں یعنی بے دین ہو گئے ہیں مَا ذَلَّا سرکار کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ ابو جال نے آپ کے بارے میں یہ لفظ بولے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ اِسْتَبَانَ لِي ذَلِكَ مِنْهُ میرے سامنے حق واضی ہو چکا ہے اور مجھے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کوئی روک نہیں سکتا اور ساتھ یہ کہا اَنَا اَشْحَدُ اَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ساتھ یہ کہا وَأَنَّ الَّذِي يَكُولُ حَقٌ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے اور ساتھی یہ بھی اعلان کیا خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ کی غلامی سے دست بردار نہیں ہوں گا میں نے جو غلامی قبول کر لی اسی پر میں آخری سانس تک قیم رہوں گا اور ساتھ دھمکی بھی دے دی فَمْنَعُونِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ ابو جال کے ساتھ پہلے دوستی بھی تھی اور وہ سارے جو سردار تھے آپ نے انہیں کہا کہ مجھے روک کے تم دیکھ لو اگر تم سچے ہو اگر تم اپنے موقع میں سچے ہو تو مجھے روک کے تم دکھاؤ اس مرتبے پہ پہنچنے سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑا اور وہ امتحان شیطان کے وہ حملے تھے جو مسلسل کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے جا رہے تھے یہاں لکھا ہے فَلَمَّ أَسْلَمَا جب آپ اسلام لائے عالمت قریشن انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَزَّ وَمْتَنَا وَنَّ حَمْزَةَ سَيَمْنَاهُ آپ کا کلمہ پڑھنا اس سے قریش پر ایک دھاک بیٹھ گئی اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اب رسول پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے مقابلے میں غالب ہو گئے ہیں اور یہ کہ اگر کوئی بھی اب آپ کے طرف محلی آنکھ سے پڑھے گا تو حضرت حمزہ برپور طریقے سے دفاع کریں گے فَقَفُ أَمْبَاذِ مَا كَانُوا يَتَنَاوَلُونَهُ وَيَنَالُونَ مِنْهُ تو بہت سی شرارتیں جو پہلے وہ کرتے تھے ان شرارتوں سے وہ باز آ گیا کہ اب اس دھڑے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں جب یہ صورتحال گزر رہی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب ابتدائی محلے میں تھے جب ابو جال کے ساتھ آپ کا تصادم ہوا شکار پر گئے تھے واپس آئے تو پتا چلا کہ ابو جال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور آپ سیدھے وہاں پہنچے جہاں وہ بیٹا تھا اور جالتے ہی کمان اس کے سر پہ مارے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا جب واپس لوٹے تو اس حدیث میں جو موجود ہے راج حمزہ الہ بیتی فَاتَاهُ الشَّيْطَان جب گھر آئے تو آپ کے پاس شیطان آیا فَقَالَ أَنتَ سَيِّدُ قُرَيْش کہا کہ حمزہ تم تو قریش کے سردار ہو اتباہ تا حاضر صحابی ماذا اللہ شیطان نے کہا کہ تم نے اس شخص کی پیروی کر لی ہے جو اپنا یہاں کا جو قریش کا دین ہے اس کو بدل چکا ہے اور اس دین پر نہیں یعنی یہ تأثیر دے رہا تھا کہ انہوں نے کوئی نیا کام کر دیا ہے اور اصل دین چھوڑ کے کوئی نئے دین کی یہ دعوت دے رہے ہیں اور تم ان کے پیروکار بن گئے ہو جب شیطان نے آپ پر یہ حملہ کیا کہا ترکتا دین آبائے کا تم نے تو اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا لَلْمَوْتُ خَيْرُ اللَّكَ مِمَّا سَنَاتَا شیطان نے کہا اس سے تم مر جاتے تو اچھا تھا اب شیطان تو شیطان ہے اور اس کی اتنے نفسیاتی اور تابر توڑ حملے لَلْمَوْتُ خَيْرُ اللَّكَ مِمَّا سَنَاتَا جو کچھ تم نے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا موت اس سے بہتر ہے تمہارے لئے کلمہ پڑھنے سے ماذا اللہ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے خود بیان کرتے ہیں کہ اتنی بار بار مضاحمت کی گئی شیطان کی طرف سے اور پھر شیطان تو حدیث شریف میں بندے کے خون میں شامل ہو جاتا اور انسان کے بدن میں جہاں تک خون جاتا ہے وہاں شیطان بھی جا سکتا اور اس کی طرف سے مسلسل وسوسے ڈالے جا رہے تھے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں میں نے بالآخر اللہ سے یہ درخواست کی جس طرح بندہ اللہ سے گہرے سوز کے ساتھ دعا کرتا ہے دعا کی دعا کیا تھی اللہم انکانا رشدا فجل تصدیقہو فی قلبی یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اگر تو یہ ہدایت ہے تو پھر میرے دل کے اندر اس کی تصدیق بیمسلحہ ایک دن گزرا دوسرا اس طرح کی صورتحال میں بالآخر پھر ایک ایسی رات تھی جس میں شیطان نے بہت تنگ کر لیا اور اس کے وسوسے بڑے تیز تھے حتی اصبح صبح تک یہ جنگ جاری رہی کہتے ہیں فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی سرکار کی خدمت میں چلے گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے ابن اخی اے میرے بتیجے انی وقاتو فی امرن لا عارف المخرجہ من ہو میں ایک ایسی گمبیر صورتحال میں پڑ گیا ہوں کہ جس سے مجھے نکلنے کا کوئی رستہ معلوم نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں اور یہ کہا کہ لا عدری ما ہوا ارشدن ارشدن ہوا ام غیون شدید مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ہدایت ہے یا شدید قسم کی گمراہی ہے مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہو رہا تو میرا علاج کرو علاج کیسے ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فحدسنی حدیثہ مجھے کوئی حدیث سناؤ فحدسنی حدیثہ مجھے کوئی حدیث سناؤ فقد میں ایسی صورتحال کی اندر شوق رکھتا ہوں کہ آپ کچھ بولو تو مجھے سرور ملے گا سکون ملے گا اور میں شیطان کی حملوں کے بعد جس گو مگو کی کیفیت میں ہوں اس سے نکل آؤں گا کہتے ہیں یا بن آخی میرے بتیجی آپ مجھے واز کریں فاقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خصوصی توجہ کی آگے چار چیزوں کا ذکر ہے جس سے حضرت امیر حمزہ کو وہ پھر عشق ملا کہ دو تلواریں لے کر سرکار کے سامنے آخری سانس تک موجود رہے فَذَكَّرَهُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تذکیر کی وَوَعَذَهُ وَعَذَ فرمَایا وَخَوَّفَهُ اور آخرت کی عذاب سے ڈرائیا وَبَشَّرَهُ اور جنت کے انعامات جو مومن کو ملتے ہیں اور جو بطور خاص انہیں ملنے والے تھے اس پر مستقیم ہونے کی وجہ سے اس کی بشارت دی تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں فَأَلْقَ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْایمَانِ پس رب نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا فَأَلْقَ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْایمَانِ اب کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے یہ چار مرحلے جب گزرے تو میں نے کہا اشہادو میں یہ گواہی دیتا ہوں اِنَّكَ لَسَادِقُن شَهَادَتَ الْمُسَدِّقُ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور میری گواہی مُسَدِّق کی گواہی ہے جو کسی کی تصدیق کرے تو میں آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کرتا ہوں اور ساتھ یہ اعلان کیا فَأَذْهِرْ يَبْنَ أَخِي دِينَكَ کہا یہ اب میری تجویز ہے کہ میرے بطیجے اب اپنے دین کا اظہار کر دو یعنی برسریام کیونکہ پہلے ابھی نمازیں یا عبادات جو بھی تھی وہ گھر تھی اس کے بعد پھر الالعلان سلسلہ شروع ہوا اور حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی ان اہم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اظہار کی تجویز خود دی کہ ہر جگہ برسریام برسری پیکار ہمیں اس دین کا پیغام دینا چاہیے اور اس کی دعوت کے لیے جانا چاہیے اس کے بعد حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہ لفظ بولے ان کتنا بڑا انقلاب تھا اور وہ شیطان کے حملوں کے جواب میں کس قدر پختی گیا چکی تھی آپ فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِي مَا عَلْمَاتِ شَمْسُ وَإِنِّ عَلَىٰ دِينِ الَاوَّلِ قسم اٹھا کے کہا فرمہ روح زمین پر جب سورج تلو ہوتا ہے جس جس چیز پر اس کی کرنے پڑتی ہیں وہ ساری کائنات اگر کوئی مجھے گفٹ کرے مجھے دے کر کہے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے اور حمزہ پھر پہلے دین پہ چلے جاؤ تو کہتے ہیں میں یہ سب کچھ مسترد کر دوں گا اور در حبیب سے کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا یہ الفاظ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی الفاظ ہیں یعنی سورج کے تروہنے کے بعد کائنات کی کتنی چیزیں ہیں کتنی کھیتیاں ہیں کتنے جانور ہیں کتنے خزائن ہیں کیا کچھ مال و اسباب ہے کہ جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے فرما یہ سب کچھ دے کر مجھے کوئی کہے کہ یہ لے لو اور پھر پہلے دین پہ چلے جاؤ تو کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سب کچھ لے کر میں پہلے دین پہ ان چیزوں کو قبول کر کے پہلے دین کی طرف اب کبھی نہیں جاؤں گا تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد پھر یہ کہاں وہ صورتحال کہ جب یہ کہاں کہ مجھے ادراک نہیں کہ جو کچھ میرے سامنے ہے یہ ہدایت ہے یا یہ کچھ اور ہے اور اب اس انداز میں آپ نے اس چیز کا اعلان کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے پر پھر اسلام کو ایک غلبہ ملا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے اس کردار کی بنیاد پر دین مطین کو مزید ترقی ملی عظمت ملی اور اسلام جو ہے وہ ہر طرف پھیلتا چلا گیا یہ جو منصب شہادت کے لحاظ سے بالخصوص شہداء احد جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پر المختار من مناقب الاخیار اس کی جلد نمبر ایک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ذکر ہے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت سے جو ماخذ ہیں جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے ان میں سے بطور خاص انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا کہتے ہیں لما ارادا معاویہ تو رضی اللہ عنہ این یجریہ اینہو اللہ تی بی احد کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے احد میں احد میں جو چشمہ تھا اس کو ایک چھوٹی سی نہر کی شکل دینے کا ارادہ کیا اس ضرورت کی بنیاد پر کہ پانی کی قلت دور ہو تو جو مدینہ منورہ میں آپ کی طرف سے عامل تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ لکھ بھیجا لَا نَسْتَتِيُو أَن نَجْرِيَهَا اِلَّا عَلَىٰ قُبُورِ الشُحَادَاء کہ یہ اور کوئی طریقے کار اس کا نہیں کہ اس چشمے کے پانی کو گزارا جا سکے صرف وہ ایک ہی راستہ ہے جہاں شہادا کی قبریں ہیں وہاں سے ہم گزار سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر شہادا کی قبریں منتقل کرنی پڑیں گی دوسرے مقام پر آج کے حالات اور اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود تو سیچوئیشن کئی طرح تبدیل ہوئی اس کتاب میں لکھا ہے فقاتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے جو اپنے گورنر تھے ان کو لکھا کہ جو مزارات ہیں قبریں ہیں صحابہ کی وہ بدلی جائیں لکھا ہے حضرت جابر کہتے ہیں فرائیتہم میں ان لوگوں میں موجود تھا کہ جب شہدائے احد کی ایساد خاکی قبور سے نکالے گئے اور انہیں دوسری جگہ منتقل کیا گیا رائیتہم یحملون لوگوں کی گردنوں کے اوپر ان کے جسم اٹھائے جا رہے تھے جیسے سوئے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہاں وہ غزر احد کہاں دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کہ انہم قوم نیام وہ یوں لگ رہے تھے کہ جیسے سوئے ہوئے ہیں جسم سب کے سلامت تھے اور تازہ تھے اور اگلا جملہ پھر انہوں نے یہ لکھا کہتے ہیں وَأَصَابَتِ المِسْحَات تَرْفَ رِجْلِ حَمْزَتَ فَمْبَعَسَ دَمَعَ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی وہ تبدیل کرتے ہوئے ہی کر رہے تھے اس کی نوک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کو لگی کہتے ہیں فَمْبَاسَ دَمَعَ تو اس قدم سے خون بہنا شروع ہو گیا یہ شہادہ کے اپنے اپنے درجات ہیں اپنے اپنے مقامات ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ انہیں جو مراتب دیتا ہے اس کے لحاظ سے تو فرما دیا کہ تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو اور دوسری جگہ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سبیرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اور بَلْ اَحْيَاؤُوا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ شعور نہیں کہ ادھر پہلی حدیث میں آیا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہیں عرش کے نیچے سونے کی کندیلوں میں وہ پرندے جا بیٹھتے ہیں اور ادھر جب اجساد ان کے منتقل ہوئے تو جیسے سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور صرف ایک یہ ہی نہیں یعنی ایسی بہت سی مثالیں یہ تو ابھی تھوڑا مقت گزرا تھا صدیہ گزرنے کے بعد بھی ایسا جب ہوا تو اس کے شواہد بھی کتب حدیث میں سیرت میں تراجم میں تذکروں میں موجود ہیں تو یہ وہ حیات ہے جو ہماری اکلوں سے ورا ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے باقی شہداء کے مقابلہ میں ایک جو خصوصیت سامنے آئی جس کو عصد الغابہ فی معرفت السحابہ ابن الاسیر نے اس کو ذکر کیا لکھا ہے کہ چھے سو ساتھ صفحے پر کان حمزہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا شہید صل علیہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شہید تھے جن کی رسول پاک صل اللہ علیہ نے نماز جنازہ ادا فرمائی کیونکہ فقی طور پر کچھ آئیمہ کا یہ موقف ہے کہ شہید کی نماز جنازہ ہوتی نہیں اسے نہ غزل دیا جاتا ہے اور نہ اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو یہ پہلے کا معاملہ تھا بدر میں اس سے پہلے جب شہید کے جنازے کا حکم سرکار نے رائج کیا کہ شہید کا جنازہ پڑھا جائے اس وقت سب سے پہلے شہید کہ جن کی نماز جنازہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمائی یہ عزاز بھی حضرت حمزہ رضی اللہ ہوتا نہ 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 ہو کا ہے جو ابن الاسیر نے یہ اس مقام پر عصد الرغابہ میں اس کو ذکر کیا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خلاصہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی تحریک پر چودہ صدیوں کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے آلہ حضرت فاضل بریلوی قدس سیر العزیز اس لیے ہی فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں ادھر تو ایک بار ایسا ہوا ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہر دن جب نمودار ہوتا ہے تو نیا کافلہ غازیوں کا تیار ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں انہی غازیوں میں ایک غازی عامر عبد الرحمان چیمہ ہیں جو ہٹلر کے دیس میں بھی اپنا لوہ منوا ہے اور اس مادی دنیا میں اپنی اوپرتی جوانی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان کی اور یہ واضح کیا شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جہاں دے کر بھی ایک دبون مل جائے تو سستی ہے آج اس موقع پر مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریل وی قدس اصیر العزیز کے یوم ولادت کے لحاظ سے بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امام جنہوں نے جو قرون اولہ کے مسلمانوں کی عقائد و نظریات تھے اور ان سے پہلے جتنے مجددین تھے مجتہدین تھے اور یا کرام تھے آئمہ تھے ان سب کے عقیدے کو جنہوں نے اپنے علم اور قلم سے محفوظ کیا اس ہستی کو امام احمد رضا بریل بھی کہا جاتا آپ نے ہرگز کوئی نیا مسلک نہیں گھڑا آپ کی طرف جو مسلک کی نسبت کی جاتی ہے یا فکر رضا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہر طرف سے امت کے سواد عظم کی عقیدہ کو جو پہلی ساری صدیوں کا سچ عقیدہ تھا اس کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس پر حملے کی جا رہے تھے تو جس شخص نے تنہ تنہا ہر لوٹیرے کا جواب دیا اور دین کی مطا کو محفوظ کیا اسے امام احمد رضا بری روی کہا جاتا ہے اس حفاظت کی بنیاد پر آپ کی طرف مسلک کی نسبت کی جاتی ہے مسلک وہی جو صحابہ سے آیا رضی اللہ عنہ مسلک وہی جو اہل بیعت اتحاب رضی اللہ عنہ سے آیا مسلک وہی جو قرآن و سنت سے پیغام دیا گیا مسلک وہی جو پہلے مجدد اور مجتحد بیان کرتے رہے لیکن وہ خاص موقع برے صغیر پاکو ہند میں جب مسلک پہ اس مسلک پہ جو ان سارے اکابرین کا مسلک تھا اس پہ جب مشکل وقت آیا تو جس نے ہر چور ڈاکو لٹیرے کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہو کر دین کا ایک ایک لفظ محفوظ کیا پھر اس کی طرف مسلک کی نسبت کر دی جاتی ہے اسی شروع سے آنے والے مسلک کی تو احلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کے جوم ولادت کے موقع پر میں وہ اشار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کوٹ لکپت جیل میں آلہ حضرت کے لحاظ سے میں نے لکھے احمد رضا نے ہر سو سکھے بٹھا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں توحید کے حقائق ایسے بیان کیے ہیں شرک جلی کے سارے فتنے مٹا دیئے ہیں شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان نبی میں لکھ وہ دل ربا حدائق حدائق کے بخش شان نبی میں لکھ کے وہ دل ربا حدائق عشق نبی کے ہر سو بوٹے لگا دیئے ہیں زرب دلیل میں وہ شدت کا زلزلہ تھا رفض و خروج والے خیبر گرا دیئے ہیں فکر رضا نے اب بھی ظلمت کو چیر کر تفدیلی ناصبی کے چہرے دکھا دیئے ہیں ان کا کلم ہے خنجر خونخار برقبار ان کا کلم ہے خنجر خونخار برقبار ہر ہر بدی کے فوراً چھکے چھڑا دیئے ہیں کتنے ہیں کر رہے تھے علم فضل پہ ناز کتنے ہیں کر رہے تھے علم فضل پہ ناز علم رضا نے آکے جاہل بتا دیئے ہیں آصف نکھر گئی ہے فیض رضا کی بات ہر سمت روشنی کے مشل جلا دیئے ہیں احمد رضا نے ہر سو سکھ بٹھا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ کے اور دیگر اکابرین کے جو احسانات ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا احسان ملت کے عقیدے کے تحفظ ہے اور اس سلسلہ میں سارے مجتاہدین سارے مجددین سارے علماء ربانی سارے اولیاء اکرام ان کا بڑا احسان ہے مگر یہ جو ہمارے قریب کا زمانہ ہے بالخصوص برے صغیر پاک و ہند میں جن دو ہستیوں کا لکھا ہوا مشتنق طریقے سے تفصیل کے ساتھ عقیدے کے باب میں ہمیں ملا وہ ایک ہیں حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سیر العزیز اور دوسرے ہیں آلہ حضرت مجدد دین ملت حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدس سیر العزیز اور باقی سارے حضرات اکابرین اہل سنت آفتاب و مہتاب ہیں لیکن کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنے میں جن کے قلم بہت کچھ ہمیں دیکھے گئے چیک کرنے کے لئے اپنے آپ کو اوروں کو ان دو ہستیوں کا بڑا احسان ہے اہل سنت و جماعت پر حالات حاضرہ میں ایک اہم پیغام میں دینا چاہتا ہوں افسوس کے اہل سنت و جماعت اس وقت ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں وہ حادثہ یہ ہے کہ بہت سی گدیوں کے سجادہ نشین بہت سے علماء بہت سے لیڈر محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے رفض کو قبول کر روافض نے اہل سنت کو خارجی ہونے کا تانہ دیا اور اہل سنت میں سے جو ان کی ہتھیں چڑ گئے انہیں اصلی اہل سنت شوکیا یہ ان حوالوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں صدیوں میں ایسا ہوتا رہا اور آج پھر وہ تاریخ دہرائی جا رہی اس کا ایک ثبوت یہ جو پندرہ مئی کو سنی کانفرنس کے نام سے اجتماع ہو رہا ہے یہ یہ دو جماعتیں جماعت علی سنت اور مرکزی جماعت علی سنت ان کا اپس میں جگڑا ہی عقیدے کا تھا اور اب دونوں ایک غیر سنی سوچ پہ متحد اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لوگ بھی پریشان ہیں کہ اب جن کے ہم ہاتھ کیا کریں ہم کدھر جائیں اس سلسلہ کے اندر میں لوگوں کی تشفی کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس لیے بھی کہ کل جب یہ پندرہ کو کنفرنس ہوگی تو جس طرح دنیا کہہ رہی ہے ہر طرف کہ یہ لوگ بدل گئے ہیں پہلے یہ تھے یہ ان کی یو ترن ہیں یہ ان کی پہلی تقریر ہیں یہ ان کی اب تقریر ہیں اور میں بھی کہتا ہوں بدل گئے ہیں بلکہ اس کہنے پر مجھے بہت سی سزائیں بہت نہیں پڑی ہیں وہ جب سارے اکٹے ہوں گے تو وہ کہیں یہ بدل گیا ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے کوئی کہے گا ہمیں کسی سے سنیت کے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کون ہوتے ہیں ہمیں رافضی کہنے والے کوئی کہے گا یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہم اس وقت کے سنی ہیں کوئی یہ کہے گا اگر ہم سنی نہیں تو سنی کوئی بھی نہیں اس طرح کی تقریر ہوں گی تو قبل اس کے کہ یہ موقعت آئے نہ میری بات نہ ان کی بات آلہ حضرت امام احمد رضا بریلیوی سے پوچھ لیتے کون بدلہ ہے حضرت مجد دلف سانی رحمت اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کون بدلہ میں صرف دو حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے مطابق وہاں اکٹے ہونے والوں میں سے نصف سے زائد کا بدلے ہوئے ہونا ثابت ہوگا نصف سے زائد اگرچہ وہ جو اکٹے ہو رہے ہیں جس فکر پر انہوں نے ایک نیا انداز گھڑا عدبی احل بیعت کا وہ خود اس کے مطابق اکثریت ان میں سے اس تازہ گھڑی ہوئی فکر کی روشن میں خود توہین احل بیعت کی مرتقب بھی ثابت ہو رہی ہوگی کیسا اعتماع ہوگا ماذا جس مختار سکفی جیسے دجال کذاب نبوت کے دعوے دار کی عقیدت مند بھی بیٹے ہوں گے کیسی سننی کنفرنس ہوگی جس میں حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بار بار بھوکنے والے بھی بیٹے ہوں گے کیسی سننی کنفرنس ہوگی جس میں اہل سنت ہونے کی یہ جو بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ قطی یقیدہ رکھتے ہیں کہ امت میں صحابہ میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے اس سے بغاوت کرنے والے بیٹے ہوں گے کیسی سننی کل فرس ہوگی جس میں امام آزم ابو حنیفہ کی بیان کردہ سننی کی شرائط کی خلاورزی کی جا رہی ہوگی ایسا ایک گھڑا کیا ہے عقیدہ جس میں مولا علی رضی اللہ عنہ کو سرکار کی وساطت سے نہیں مستقل طور پر ماننے جاننے کے لحاظ سے رافظی سوچ دی گئی یہ پوچھیں کہ آئے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں رافظی بن گئے کیوں رافظی بن گئے کیوں رافظی ہوئے کس بیس پہ ہوئے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو فروعی اختلافات ہیں وہ بڑے بڑے اماموں سے لوگ ہوتے رہتے ہیں لیکن عقیدے کا اختلاف معاف نہیں تو آلہ حضرت فاضل بریلوی کی یہ جو مستند ہے اس میں عقیدہ لکھا ایک میں وہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں اور سارے آل سنت عوام کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے آل سنت کا عقیدہ اور وہاں اکٹھے ہونے والوں کی سیکڑوں تقریریں اس آلہ حضرت کے لکھے ہوئے سے بغاوت پر ہیں اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم جانتے ہیں فکر رضا کو تو میں کہتا ہوں یہ جو صفحہ میں بتا رہا ہوں کون ہے مرد حق جو وہاں سٹیج پر پڑھ کے آل حضرت کا نام لے کے وہاں ٹیسٹ لے ان کا کہ جو اس پہ یقین رکھتا وہ سٹیج پہ بیٹھے وہ سنی ہے اور جو اس کا باغی ہے وہ سٹیج سے اتر جائے میرے فتوے پر نہیں جس امام کے نام پہ چند لیے مدارس بڑھائے عزت لی اور جن کو فکر رضا کہہ کر اپنا پیش واہ کہہ کر آج بھی سارے دھندے چلا رہے ہیں اب وقت آنے پہ دین کتابوں میں بن کتاب علماریوں میں بن اور یہ خود گامے شاہ کی طرف چل پڑے یہ مستند کتاب کا نام ہے یہ معتقد پر حاشیہ ہے مستند امام احمد رضا بریلیوی رحمت اللہ کا اس کا صفحہ نمبر ایک سو ستاسی ہے اس کی صفحہ نمبر ایک سو ستاسی میں کئی فاصے لے کر اے گرفتار ابو بکرو علی توچے دانی سر حق کے غافلی یہ پانچ چھے لائنے سنی عقیدے کا خلاصہ اور یہ لوگ وہاں جو میزبان ہیں اور جو بڑے بڑے وہاں پر کر رہے ہیں کانفرنس وہ سب اس کے باغی ہیں میری بات نہیں وہ کہے یہ بدل گیا میں کہ ہوں وہ بدل گیا یہ پڑھ کیفا وليس حب السحابات لے زوات ہم ولا حب اہل البیت لے انفوس ہم بل حب جمیئن لفسرات ہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحب جمیئ ومن ابغد بعد ساب انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نفرق بین آہد منهم کما لا نفرق بین رسول ربنا صلی اللہ واسلام علیہم ومن احب ابا بکر ولم یحب علیہ کن واسب والخبارج علیم انہو انما یحب ابن ابی قحافت لا خریفت رسول اللہ صلی اللہ واسلم وحبیب وصاحب ومن احب علیہ ولم یحب ابا بکر اس کی ان لوگوں نے بغاوت اس سے کی ہے اس کی خلاورزی کی ہے کوئی لوگ کہتے ہیں ان کے رافضی ہونے کا ثبوت دو یہ ثبوت ہے کہ یہ بھٹک گئے ہیں ان کی روزانہ کی تقریریں دین کے اس حصول سے ٹکرا رہی ہیں اور اگر نہیں تو پھر یہ پڑھ کے سنائیں وہاں پہ انہیں کیا تقریف ہے چلو کچھ تو غرق ہو گئے لیکن کچھ سلامت بھی چلے جائیں گے دھوکھے میں تو وقعیم سنی ہیں اور یہ سنیوں کے امام ہیں اور یہ سنیوں کے امام نے چودہ صدیوں کا سنیوں کا عقیدہ لکھا ہے اور یہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں پتہ چلے گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے ہم کسی کو دھکا دیکھ نہیں نکال رہے لیکن جو نکل کہے ہیں ہم کہتے ہیں جن کہو وہاں جا بیٹھو اب سنیت کا لیبل نہ لگاؤ اور اگر سنی کانفرنس کرنیت پہنے سنی بنو اور یہ ہے المستند کا یہ صفحہ سارے وہاں جانے والے نوٹ کریں اس کا مطالعہ کریں اور اس کے باغیوں سے پوچھیں تم نے یہ مذہب کیوں چھوڑا اور پھر وہاں جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نے ایک بات ہے یہ سوا پڑھ کے سنائیں پتہ چلے گا سٹیج سے سلامت کون نیچے اترتا ہے یہ پڑھ کے حالانکہ پڑھنا چاہیے نا یہ غیروں کی کتاب نہیں یہ اپنے امام کی کتاب ہے اور اس میں کوئی فقی مسئلہ کوئی فروعی نہیں یہ اصل دین ہے کہ جس میں ذرہ بھر بھی آگے پیچھ ہونا جائز نہیں میں جانتا ہوں کوئی تقریر کرے گا ہم فکر مجد دل فیسانی سے انچ آگے بھی نہیں انچ پیچھے بھی نہیں ہم فکر رضا سے انچ آگے بھی نہیں انچ پیچھے بھی نہیں تو میں کہتا ہوں بلکل نہیں تو یہ پڑھ کے سناو دھاندلی نہیں ہونے دیں گے میں چھوٹا سائی لیکن امام احمد رضا کا ڈنڈا بہت بڑا ہے کسی بڑے سے بڑے پیر کا بیٹا ہو ہو ٹھیک ہے مگر یہاں سے گزرنا ہے اس میں یار سے پھر سننی ہوگا یہ نہیں کہ جب اپنے معاملات ہوں نفرتیں مٹھائیں گے محبتیں بڑھائیں گے کس سے روافع سے محبتیں بڑھائیں گے روافع سے نفرتیں مٹھائیں گے اور یہ پہلا جمعہ وہ ہے لئیسہ حب السحابات لے زواتہم ولا حب اہل البیت لے انفسہم بل حب ہم کل ہم جمیئن لوا صلاتہم بی رسول اللہ صلی اللہ یہ دین ہے کیا کہ اور ناہل بیت رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کی اپنی وجہ سے ہے ان میں سے کسی کی محبت ان کی وجہ سے نہیں ہر ایک کی محبت نسبت رسول اللہ سلام کی وجہ سے ہے لبیت رسول آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نو کی محبت لازم ہے مگر ان کی وجہ سے نہیں رسول پاک علیہ سلام کی وجہ سے سرکار کے صدقے سرکار کے وسیلے سے اور ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت لازم ہے ان کی وجہ سے نہیں سرکار کے صدقے سرکار کی وساطت سے اور ہر ہر صحابی کا کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت لازم ہے یہ نہیں کہ بنی امیہ کے تھے فران خاندان تھا نہیں سرکار کی وجہ سے اور ان کا بغز منافقت ہے کس بنیاد پر کہ ان کا بغز بغز نبی بنتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بغز تو واضح ہے کہ چونکہ ان کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے تو بغز علی بغز نبی بنتا ہے اور امام نے جو حصول بتایا فرما امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بغز بھی بغز نبی بنتا ہے دوسرا چونکہ اس پر میں پہلے کئی پروگرام کر چکا ہوں اس لیے اب وضاحت نہیں کر رہا وہ پروگرام ہو جائے تو پھر میں یہ میں نے کھول کے رکھ دیا کہ میرا کیا اختلاف ہے ان سے یہ ہے مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ اور میں یہ والا لعلان کہہ رہا ہوں ان بزرگوں کا کوئی صفحہ وہ بھی نکال کے میرے خلاف بھی پیش کریں کھلا چیلنج ہے ان کو کھلا چیلنج ہے اور یہ بھی چیلنج ہے یہ سارے جو وہاں اکٹے ہوں گے کاش کے غازی ممتعہ حسین قادری کی تحریک کے وقت بھی یہ نظر آتے اس وقت ہم پنڈی اسلام آباد میں میں اور مورنہ خادم حسین صاحب ایک ایک ترلے میں تن جا کے کرتے رہے ایک بہت بڑی درسگاہ ہے پنڈی میں مجھے مورنہ خادم حسین صاحب نے کہا کہ آپ انہیں بات کرنی ہے چلو مل کے جاتے ہیں ہم لاور سے چلے اس وقت بڑے حساس لمحات تھے ہم نے سارا زور ان کو لگایا کہ آپ جو ہے وہ یہاں ایک کنونشن رکھیں غازی صاحب کی یاد میں انہوں نے ہمیں ناشتہ تو کرایا مگر کنونشن کے لحاظ سے انہوں نے کہا نہیں نہیں حالات نہیں ٹھیک ہم نے کہا چلو جو اخراجات ہیں وہ ہم کرتے ہیں آپ صرف ہمیں جگہ دے دیں انہوں نے کہا نہیں ہم جگہ بھی نہیں دے سکتے ہیں وہ تھے ریکارڈ پر سامنے اب تو وہ ہیں جو بھاگے ہوئی لندن میں تھے ان کہتا پتہ ہی نہیں تھا جب ضرور پڑی تھی دین کو آخر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے اور میں کہہ رہا ہوں یہ سارے مل کر سب جس کو یہ سمجھتے ہیں اپنا سب سے بڑا اسے ہی تیار کر کے میرے مقابلے میں بٹھا دیں کسی چینل پر بلکہ ایک جگہ کٹ ہونا بھی ضروری نہیں وہ اپنے گھر بیٹھ جائیں کہ مناظرہ ہو رہا ہے آن لائن میں اپنے گھر بیٹھ جاتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے خواہ مخواہ کی نگوصلے چلاتے پھر رہے ہیں سب مل کر سب مل کر آ جائیں میں بتاؤں گا کہ تم ہٹ گئے ہو فیسل گئے ہو پتہ نہیں مجھا کیا ہے یہ میرا بتا ہے اور انہوں نے جو عقیدہ معصومیت میں داندلی کی تھی ہمارا ریکارڈ دیکھو یہ ایک دلیل نہیں لاسکے اور ہمارے جو ہے وہ تقریباً پچاس گھنٹوں سے زائد کے دلائل ان کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں یہ کسی ایک دلیل کا جواب وہاں ایک ہمارے بڑے محترم رہے ہیں بڑے شاہ صاحب انہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چڑھ رہا کہ تفضیلی کیا ہوتا ہے رافضی کیا ہوتا اب آ کر وہ مکس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں اتنے میں تفضیلی نہیں بنتا اتنے میں رافضی نہیں بنتا مکتوبہ شریف جلد نمبر دو جلد نمبر دو کا صفحہ نمبر چھاسی حصہ ششم دفتر دوم یہ چار لائنیں میں ان کو پیش کر رہا ہوں کس پر کہ ان چار لائنوں سے پتہ چڑھ رہا ہے کہ یہ جو میزبان ہیں وہاں کے اور بڑے بڑے جو گروہ ہیں وہ ہٹ گئے ہیں مسئلہ کے حال سنت تھے جو مجدد الفیسانی کے نظر کی سننی مسئلہ تھا وہ زیٹ چکے ہیں اور یہ بھی میں کہوں گا کہ کوئی مرد اور وہاں مکتوبہ شریف کھول کے یہ سطریں پڑھ کے ترجمہ کر کے بتائے کیا چھو رہے ان کے اندر کیوں نہیں اپنے اکابر کی کتابیں کھولتے میں نے بتا جو دیا اتنی لمبی چھوڑی تمہیں حوالے مکتوبات میں گھوتے لگانے کی ضرورت یہ سامنے صفحہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں تم باغی ہو میں ہزاروں دلائر تمہاری تقریروں سے دوں گا کہ تم نے بغاوت کیا ان لینوں سے اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ جہاں کی بغاوت یہ نہیں کیوں چھوٹا سا جنم بنتا ہے پھر سل کے بندہ کفر میں جا گرتا ہے لفظ سن لو اور یہ بھی وہاں جانے والے پڑھیں اور پڑھ کے سنائیں اور اس پہ سب سے تسخت کرائیں کہ یہ سننی عقیدہ ہے مجدر صاحب کے نزدیک اور جو اس پہ نہیں وہ سننی نہیں لفظ یہ ہیں اگر کسے محبت امیر امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کناد استقلالاً اگر کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو استقلالاً اختیار کرے مستقل انہیں مستقل سمجھ کے یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کا دخل نہ ہو وسیلے کا دخل نہ ہو یعنی سرکار سے ہٹ کر اپنے طور پر اصل میں جس طرح روافض نے کہا کہ وہ تو فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی نبوت تھی ان کی اور آگے چلتے چلتے پھر وہ کئی چیزیں ان کی طرف آئیں مجدر صاحب لکھتے ہیں اگر کسے محبت امیرہ استقلالاً اختیار کناد وہ حبہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہ طرح مدخل نہ دے حد اور سرکار کی محبت کو درمیان میں دخل نہ دے سرکار سے علیدہ علیدہ سرکار سے ہٹ کہ اپنے طور پر مولا علی رضی اللہ عنہ کو مستقل مانے ابھی آل حضرت کا سنا کہ ان میں سے کسی کی محبت بھی ان کی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے ہے وہی بات مجدر صاحب کر رہے اور کر یہ حدیث کی وجہ سے آگے حدیث بھی ذکر کی ہے تو کہتے ہیں وَحُبَّ حضرتِ پیغمبر رضی اللہ عنہ راہ درام مدخل نہ دے حد از مبحث خارجست فرماتے ہیں ایسا بندہ تو مو لگانے کے لائق ہی نہیں وہ بات سے ہی خارج ہے کہ ہم سنیوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو سننی نہیں ہے از مبحث خارجست پھر وَقَابْلِ مُخَاتْبَتْ نَا یہ ترجمہ ہے مو لگانے کے قابل ہی نہیں اس سے تو گفتگوی نہیں کرنی چاہیے اب مولا علی کو مانتا ہے لیکن سرکار سے ہٹ کے سرکار کے صدقے نہیں سرکار کی نسبت سے نہیں سرکار کے وسیلے سے نہیں انہیں مستقل سمجھ کے مانتا ہے مجدد صاحب کہتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ اس سے تو گفتگوی نہیں کرنی چاہیے کیوں کہتے ہیں غرزِ اُو ابتالِ دینست لفظوں پہ غور کرنا کہا یہ جو یوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے غرزِ اُو ابتالِ دینست غرزِ اُو ابتالِ دینست یہ جھگڑا ہے آج اس چیز کو وہ کہتے ہیں حبِ علی ہے میں کہتا ہم حبِ علی نہیں ہے جو تم مستقل مان رہے ہو اور دلیلیں اٹھا اٹھا کے بتاتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مولا علی کو مستقل مانے سرکار کو چھوڑ کے تو مجدد صاحب نے کہا غرزِ اُو ابتالِ دینست ایسے لوگوں کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے وہ حدمِ شریعت یہ شریعت کو منحدم کرنا چاہتے ہیں حدم انہدام اور ساتھ کیا ہے کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو اس طرح مانتے ہیں مستقل طور پر کہ می خاہد کے بے توسطِ حضرتِ پیغمبر علی وعلی علی السلام راہِ اختیار خُناد یہ بندہ جو مستقل مانتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بے توسطِ حضرتِ پیغمبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر سرکار کے توسط کے بغیر یہ کوئی رستہ بنانا چاہتا ہے لفظ سنو کہ بے توسطِ حضرتِ پیغمبر علیہ وعلی علیہ السلام راہِ اختیار خُناد وَعَزْ مُحَمَّدْ بَا عَلِيْ غَرَائَدْ صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے یہ محمد سے یعنی انہیں چھوڑ کے علی کی درہ بارہا ہے اگر مستقل مانے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی غلطی ہے چھوٹی ہے صرف خلافِ اولا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آخر مولا علی کو ہی مان رہے ہیں اگرچہ مستقل مان رہے ہیں سرکار کو چھوڑ کے سرکار کا وسیلہ توسط درمیان میں نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسے مجدسہ فرماتے ہیں ہوا عین القفر اس کو انہوں نے محبتِ حلِ بیعت بنایا ہوا ہے اور مجدسہ بین قفر کہہ رہے ہیں چلا دوسرا ٹولا تو جو کچھ ہے وہ ہے یا پھر آپ کو سننی کہلانے والے انہیں پتا نہیں کہ ماننا کیسے ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہوا عین القفر کہا جو مستقلا مانتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہوا عین القفر فمحض الدندقہ یہ تو زندی کے بندہ جو اس طرح مانتا ہے پھر چلو سرکار ناراض ہیں شریعت ناراض ہیں کہ مولا علی خوش ہوں گے مجدسہ صاحب کہتے ہیں ایسے محبوں سے مولا علی بیزار ہیں جو انہیں سرکار کے ذریعے سے نہیں مانتے ویسے مانتے ہیں مولا علی ایسوں سے کیا ہے سارے بولو مولا علی ایسوں سے ایسوں سے بیزار ہیں اور ایسوں کے کردار سے وہ بڑی تکلیف میں ہیں کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل ہیں جن کے صدقے جو ملا مولا علی کو ملا سرکار کے صدقے ملا مولا علی کو جو ملا سرکار کے اب یہاں جب وہ ہچکے چاٹ محسوس کرتے ہیں بلکہ بولتے ہی نہیں تو پتا چلا وہ مستقلن مان رہے ہیں اور میں نے پیچھے ایک پروگرام میں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول جو روافظ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں ان کا اب جو یہ صورتحال آج بنا کے لے آیا ہے قوم میں وہ روافظ تو پہلے ہی معاذ اللہ بار بار کفر بکتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں میان کرتے ہیں جیسے سرکار مولا علی کے تو فیلی ہوں اور انہوں نے بھی وہی تقریریں یاد کر لی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہمیں کیوں روافظی کہتے ہو میں نہیں کہتا مجدد صاحب کو پڑھو لہٰذا یہ پڑھ کے سنائیں وہاں پر اگر سنی ہے تو مجدد صاحب کے یہ کول پڑھیں سنائیں اور اس کے باغی جو وہاں بیٹھیں ان کو سٹیج سے اتاریں کہ پہلے توبہ کرو پھر سنی کے سٹیج پہ آؤ اس واسطے کے تم نے ریفز کو سنیت کہا ہوا جس کو این اور کفر کہہ رہے ہیں مجدد صاحب تو اس بنیاد پر یہ وقت کا جہاد ہے گالیاں لینا آسان نہیں ہر بگڑے ہوئے پیر کے مرید تو مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ باقی کوئی نہیں بولتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے ہر بگڑے ہوئے لیڈر کے کارکن میرے خاکے بناتے ہیں میرے پتلے جلاتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہیں مگر یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے محض ایک آنکھ چپکنے کے برابر ہے آج جو کچھ بھی ہو جائے لیکن قیامت کے دن تو حق بیانی بھی انشاءاللہ صلاح ملے گا یادہ کوئی جھگڑا نہیں ان لوگوں سے ہمارا اور یہ مسلک ہے اور اس پر جونہ صدییں گزری ہیں اور آج جو ہے یہ صرف اس بیس پر کہ جو کہ ہم سارے سجادہ نشین مل جائیں گے تو یہ کر کیا لے گا ہم سارے مل جائیں گے کہ فلان قدی بھی بیٹھی ہے فلان بھی بیٹھی ہے فلان بھی بیٹھی ہے فلان لیڈر بیٹھا ہے فلان سبزادہ بیٹھا ہے تو میں برمنا کہہ رہا ہوں سارے بیٹھ جاؤ میری ایک ذرب کے نیچے اکٹھے آوگے اگر حق پر آتے ہو تو تمہارے جوتے بھی سر پہ رکھوں گا اگر مسلک سے ٹکرا ہوگے تو پھر ایک ذرب سے تمہارا شکار کروں گا اور انشاءاللہ اب سمٹ کے اوپر سے یہ سب ایک طرف کے سائٹ پہ ہو جائیں گے اللہ کا فضل عوام میں سننی کل بھی وہیں کھڑا تھا جہاں آلہ حضرت اور مجدد صاحب نے کھڑا کیا اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہیں کھڑے